حضرت حود علیہ السلام کا واقعہ پارٹ ٹو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لوگ سمجھ گئے کہ یہ آدمی مسلمان ہے ایسا خیال آتے ہی ان لوگوں نے انہیں الگ کر دیا اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں دوہائی کی اس مدت میں تین ٹکڑے بادل کے سفید کالے اور لال پیدا ہوئے اور اس بادل میں سے یہ آواز آئی کی ان میں سے ایک ٹکڑا اپنا لو اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو لوگوں نے سفید و لال بادل سے مو مول لیا اور کالے بادل پر نگاہ جمائی کی یہ بارش کرے گا آواز آئی کی تم نے کالی راک والا بادل اپنایا ہے یہ تمہاری قوم کو نہ چھوڑے گا اور پوری قوم کو راک کر دے گا نہ باپ بچے گا نہ بیٹا نہ جانور بچیں گے نہ چڑیا اللہ تعالیٰ نے اس کالے بادل کو آج قوم پر روانہ کیا اور ہود علیہ السلام کے مخالفوں کو اس آسمانی بلا کا نشانہ بنایا جب قوم والوں نے دیکھا کی کالی بدلی آئی تو انہوں نے خوش ہو کر دھوم مچائی کہ اس سے ہماری امیدیں ہری ہوں گی اور ہماری تمنایں پوری ہوں گی لیکن یہ خیال ان کا صحیح نہ تھا اس بادل میں اللہ تعالیٰ کا عذاب چھپا ہوا تھا یہ دشمن حضرت حود علیہ السلام کا مزا قرآیا کرتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا عذاب دکھا چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب آئی گیا کالے بادل کی شکل میں یہ جبردست آندھی تھی جو انہیں تباہ کرنے آئی تھی جب حضرت حود علیہ السلام نے دیکھا کی اللہ تعالیٰ اب اس قوم کو تباہ ہی کر دے گا اور عذاب آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چار ہزار ایمان والوں کو ساتھ لیا اور باہر نکل آئے ایمان والوں سے بولے کہ یہ ریکھا جو میں نے اپنی انگلی سے گول گول بنائی ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھ کو اس میں بٹایا ہے تو جو اس میں رہے گا اس عذاب کی آندھی سے بچا رہے گا قوم والے بھی اس مسیبت کو تماشا سمجھ کر جمع ہوئے اور اپنے بال بچوں کو بھی ساتھ لائے اتنے میں آندھی کے تیز جھوکے چلنے لگے اس جھوکے اتنے تیز تھے کہ ان کے مردوں اور تو اور جانوروں کو اڑانا شروع کر دیا وہ کنکریاں کی طرح ادھر سے ادھر گرنے لگے گھائل ہونے لگے جانے بھی جانے لگی یہ صورت دیکھ کر قوم کے لوگ گھروں کی طرف بھاگے لیکن اس آندھی توفان میں گھر ہی کہاں بچے تھے چھتے اڑ گئی دیوارے گر پڑی جس سے بہت سے لوگ دب دب کر مر گئے گرز یہ کی ان میں سے کسی کی جان بچ نہ سکی وہ سب دب دب کر ٹکرا ٹکرا کر ہلاک ہو گئے سات دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا جب آندھی کے جھوکے رکے تو معلوم ہوا کہ پوری آبادی تلپٹ پڑی ہے صرف وہی لوگ بچے تھے جو ایمان والے تھے اس لیے کہ آندھی ان تک آتے آتے تھنڈی ہوا بن جاتی تھی اس طرح قومیں آد اللہ تعالیٰ کے گزب کی شکار ہوئی ان کے آلی شان مکان اور ہرے بھرے باق سب تباہ ہو گئے حضرت حود علیہ السلام شانت ہونے کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ باہر آئے اور نئے سیرے سے ایک طرف اپنے مکان بنا کر رہنے سہنے لگے حضرت حود علیہ السلام جب چار سو چونسٹھ سال کے ہو گئے ان کا انتقال ہو گیا ایسی ہی دینی معلومات حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے تمام رشتے داروں اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجئے